بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے بریسٹ ان ایکزیلا ہیلت ایسسمنٹ کا جو چپٹر ہے تو اس میں آپ نے سب سے پہلے جو چیز پڑھنی ہے وہ ہے ایناٹمی آف دی بریسٹ ٹھیک ہے ایناٹمی مطلب بریسٹ کہاں پہ واقع ہے کیسے کیسے مطلب کس طرح کا ارگن ہے تو آپ کو اس میں بتایا گیا ہے ایٹ اس لکیٹیڈ آن دی انٹیریر وال انٹیریر چیسٹ وال ہمارے چیسٹ کا یا فی میل کا جو چیسٹ ایریا ہوتا ہے جو چیسٹ وال ہوتا ہے وہ یہ اس پہ لوکیٹر ہوتا ہے بیٹوین سیکنڈ ٹو سیکس ریب جو ہے اس ایریا میں یہ واقع ہوتا ہے ٹھیک ہے بالکل میڈ ایکزیلری لائن کے بالکل سائٹ پہ جو ہمارا سٹرنم ہوتا ہے جو میڈ لائن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے دونوں سائٹ پہ بریسٹ واقع ہوتا ہے اس کو ہم جسے ابڈومن کو فور کورڈرنس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اسی طرح ہم بریسٹ کو بھی فور کورڈرنس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور اس میں زیادہ تر جو ہے فیڈ ٹیشوز ہوتے ہیں فیڈ جو ہوتے ہیں زیادہ تر بریسٹ میں موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ بہت زیادہ گلینڈز ہوتے ہیں فیفٹین ٹو ٹوانٹی فائف ڈاکٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس میں مختلف قسم کے سیکریشنز بغیرہ ہو رہی ہوتی ہے بریسٹ ٹیشو ایکسٹینڈ ٹو ایکزیلا اور اس کے جو ٹیشوز ہے وہ ایکزیلا تک پہنچ جاتے ہیں جو ہمارا آم پٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں تک اس کے ٹیشوز پہنچے ہوئے ہوتے ہیں سنٹر آب دا ایچ بریسٹ ایز نیپل اس کے سنٹر میں ہر بریسٹ کے سنٹر میں کیا ہوتا ہے نیپل ہوتا ہے جو کہ راؤنڈ شیپ ہوتا ہے اور کلر ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ زیادہ تر براؤن یا ڈارک کلر کا ہوتا ہے اچھا ایرولا سراؤنڈ بائی دے نیپل اور نیپل کے جو ارد گرد جو سراؤنڈ ایریا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایرولا کہتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ بریسٹ کے اناٹمی کے حوالے سے پتا ہونے چاہیے اچھا اس کے جو ٹیشوز ہیں وہ کون کون سے ہیں گلینڈیلر ٹیشوز ہے کنٹین ٹو 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 لوبز ریڈیائٹنگ فرم دے نیپلز گلینڈیلر ٹیشوز جو ہے وہ تقریباً پندر سے بیس اس میں موجود ہے ٹھیک ہے اور زیادہ تر ملک پروڈکشن میں کام کرتے ہیں فائبرس ٹیشوز ہے کوپرز لگیمنٹس ہے ٹھیک ہے یہ کیا کام کرتے ہیں کہ اس کا جو سرفیس ہے مطلب بریسٹ کو چس سرفیس کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ رکھتا ہے فائبرس ٹیشوز یا کوپرز لگیمنٹس جو ہے ایڈیپوز ٹیشو کیا ہے لیئر آپ سبکوٹینیس اینڈ ریٹرو میں میری فیٹ ایکچلی پروائیڈ موسٹ آف دے بلک مطلب جو بریسٹ کا جو شکل ہے جو سٹرکچر ہے ٹھیک ہے یہ زیادہ تر ایڈیپوز ٹیشو کی وجہ سے ہوتا ہے تین قسم کے ٹیشوز ہیں گلینڈیولر جو کے ملک پروڈکشن میں کام آتے ہیں فائبرس ٹیشو جو کے اس کو سپورٹ کرنے میں کام کرتے ہیں بریسٹ کو چیسٹ فال کے ساتھ اس کو اٹیچ رکھتے ہیں اور ایڈیپوز ٹیشو جو ہے اس کا بلک بناتا ہے مطلب اس کا جو سٹرکچر ہے وہ بناتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں جو ہے آپ کو بتایا گیا ہے ایکزیلری ٹیل اور ایڈیپوز ٹیشو اور سارے چیزیں بتائی گئی ہیں تو یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اچھا اس میں اور بھی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کون کون سی ٹیشوز ہیں کیا کیا چیزیں ہیں سیکنڈ ریبز اور آپ کو جو ہے ساری چیزیں اس میں دکھائی گئی ہیں لیو بیو اور ایرولا سب کچھ بتایا گیا ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اب آتے ہیں بلڈ ویسل پہ تو بلڈ ویسل کیا کام کرتے ہیں یہاں پہ اکسیجن نیوٹریانٹس اور ایڈر لائف سسٹیننگ نیو رشمنٹ اور ڈیلیورٹو بریسٹ ٹیشو بائی آرٹریز اینڈ کیپلیریز مطلب جتنے بھی چیزیں اکسیجن ہیں نیوٹریانٹس ہیں یا جتنے بھی زندگی کے لئے چیزیں چاہیے اور بریسٹ کے سیلز کے لئے ضروری ہے تو وہ آرٹریز اور وین کے ذریعے سے یہاں تک پہنچتی ہیں ٹھیک ہے تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ بلڈ ویسلز کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے آرٹریز اور کیپلیریز کی لیمفیٹیک سسٹم بریسٹ ہیز ایکسٹینسیو لیمفیٹیک سسٹم اس میں جو ہے لیمفیٹیک سسٹم بھی ہوتا ہے لیمف نوڈ جس کو ہم کہتے ہیں مختلف قسم کے لیمف نوڈ پائے جاتے ہیں جو کہ زیادہ تر ایمونیٹی میں کام کرتے ہیں فور گروپس آب ایکسلیری نوڈز آر پریزنٹ اس میں فور گروپس پائے جاتے ہیں نوڈز کے جس میں سنٹرل ایکسلیری نوڈ پیکٹورل جو کہ سامنے کی طرف ہوتے ہیں ٹھیک ہے سب سکیپولر جو کہ پیچھے کی طرف ہوتے ہیں اور لیٹرل سیڈز پہ ہوتے ہیں یہ آپ کو دکھائے گے بھی ہے اس پیکچر میں تو یہ کچھ لیمفیٹیک سسٹم ہے سپیشلی اس کے جو چار نام ہے یہ پتا ہونے چاہیے یاد ہونے چاہیے اچھا اس میں جو ہے آپ کو ساری چیزیں بتائی گئی ہیں ایرو انڈکیشن انڈکیٹ ڈائریکٹ آف لو ٹھیک ہے اور یہ ڈائیگرام میں بتایا گیا ہے سارا لیمف نوڈز اور جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سپیشلی بتایا گیا ہے کہ کیسے آتے ہیں اور کیسے جاتے ہیں بریس کے اندر کون سا لیمفوڈ کان سے آتا ہے اور کان سے نکل کے جاتا ہے یہ جو ایرو کا نشان جس طرف ہوگا اسی طرف اس کا ڈائریکشن آپ کو شو کرے گا اچھا پھر اس کے اندر جو ہے کچھ ٹائپس آف ویسلز ہوتے ہیں تری ٹائپس اس میں جو ہے ڈیکٹس آتے ہیں لیمف ویسلز آتے ہیں اور بلڈ ویسلز آتے ہیں ڈیکٹ جو ہے یہ زیادہ تر ملک پروڈیکشن میں کام کرتے ہیں لیمف ویسل جو ہے یہ ویس پروڈیکس جو ہے یہاں سے ختم کرواتا ہے اور بلڈ ویسلز جو ہے یہ نرشمنٹ اور اس کے لیے جو نیوٹرینٹس وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان تینوں کے بھی کام پتا ہونے چاہیے ڈیکٹس لیمف نوڈز اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ ویسلز کے اچھا اس کے علاوہ فیزیولوجی کام کیا ہے بریسٹ کا سب سے پہلے تو پروڈیوز دی ملک فار دی نرچرز مطلب ملک بوڈیوز کرتا ہے بچوں کے لیے ٹھیک ہے سیکشوال اکٹیویٹی میں بھی مطلب ایک پلیجر دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا چیسٹ وال ہوتا ہے اس کو ایک پروٹیکشن دیتا ہے اور فیمینین کریکٹریسٹک ہے مطلب اور تو کی یا فیمل کی یہ ایک کریکٹر ہے بریسٹ ٹھیک ہے تو یہ اس کی فیزیولوجی ہے اس کے علاوہ فائب سٹیجز اور بریسٹ ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں مطلب ایج کے ساتھ ساتھ بریسٹ ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہیں فائب سٹیجز میں ہوتی ہیں سب سے پہلے اس میں آتا ہے پری ایڈولیسٹ پری ایڈولیسٹ کیا ہوتے ہیں سمال ایلیویٹڈ نیپل بی فور ایٹی ایرز مطلب ایٹی ایرز سے پہلے جو فیمل للکیا ہوتی ان کے جس طریقے سے بریسٹ ہوتی ہیں یا جو صرف ان کے نیپلز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ہم پری ایڈولیسٹ ایج کہتے ہیں جو ان کے بریسٹ کا فرسٹ سٹیج ہے سیکنڈ سٹیج کیا ہے بریسٹ بریسٹ برڈ سٹیج سمال ماؤنڈ نیپل اس میں مطلب تھوڑے سے زیادہ وہ پھر بڑے ہو جاتے ہیں ایٹین ٹو ترٹین ایئرز کے درمیان میں ٹھیک ہے ایٹی ایرز سے پھر یہ زیادہ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ پرائیمنی بریسٹ انلارجمنٹ کیا ہوتا ہے کہ بریسٹ ایرولا لارج اس میں جو ہے ایرولا جو میں نے بتایا ہے نیپل کے سراؤنڈ جو ایریا ہے وہ انلارج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نیپل جو ہے وہ تھوڑا بریسٹ میں باہر کی طرح پاتے ہیں فلش ہو جاتے ہیں اور یہ ترٹین ٹو ایٹین ایئرز کے ایج میں ہوتا ہے ٹھیک ہے سیکنڈری بریسٹ انلارجمنٹ کیا ہوتا ہے ایرولا اور نیپل ہوتے ہیں یہ پھر مزید بھی بڑے ہو جاتے ہیں زیادہ ہو جاتے ہیں اور یہ ایٹین ایئرز کے ایج کے بعد یہ ہوتا ہے مچیور بریسٹ کا ہوتا ہے کہ آفٹر ایٹین ایئرز جتنا بھی مطلب آپ ایک فیمل کا ایج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں نیپل جو ہے پروٹیوٹ مطلب بلکل باہر آ جاتے ہیں ایرولا جو ہے وہ بھی بریسٹ کانٹور میں مطلب شامل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اٹھارہ سال کے بعد ہوتا ہے اور اس کو ہم مچیور بریسٹ کہتے ہیں تو فائیب سٹیجز ہیں پری ایڈولیسنٹ بریسٹ مارڈ سٹیج پرائیمری بریسٹ انلارجمنٹ سیکنڈری بریسٹ انلارجمنٹ اور ساتھ ساتھ مچیور بریسٹ تو اس کے فائیب سٹیج اس کے اندر کتنے کتنے سال تک یہ ہوتا ہے یہ پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے نام پتا ہونے چاہیے یہ آپ کو پکچر وائز بھی بتایا گیا ہے کہ سٹیج ون میں کیسے ہوتا ہے سٹیج ٹو میں کیسے ہوتا ہے سٹیج تری سٹیج فور اور سٹیج فائیب میں کیا کیا چینجز آتے ہیں اچھا جی یہ بھی وہی ہے جو کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ بیفور ایڈ کیسے ہوتا ہے ایڈو ترٹین کیا ہے پھر وہی ساری چیزیں کہ ہیونگ نیور گیون برد جب کسی ایک فیمیل ہے جس میں کبھی بچہ پیدا نہیں کیا اس کے کیسے ہوتے ہیں ولک پ documentaries کیسے ہوتے ہیں آفٹر Sahib پ literature اور amigosystem Couple کے بعد کیسے ہوتے ہیں تو یہ پھر آپ کو بتایا گیا ہے Pregnant پرمین کے برسٹ وہς میں کیا کیا چنجز آتے ہیں اس کے جو ہے سیکنڈ اس کے幅پنیم �یر پررومی کیا پرگنیسی کا سیکنڈ منتھ ہوتا ہے دوسرے مہینے کے اندر برسٹور جب اس کے برسٹ میں چنجز آنا شروع جارتے ہیں اس کے برسٹو ہے وہ ایلارج مختز جاتے ہیں مطلب سائز ان کی انکریز ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ نیڈیولر فیل ہوتے ہیں نیڈیولر ہے مطلب کہ آپ کو کچھ ایسے فیل ہوں گے کہ اس کے اندر کچھ ابرہ ہوایا کچھ ماس وغیرہ جیسے دانے ہوتے ہیں اس طریقے کے آپ کو فیل ہوں گے نیپل جو ہے وہ زیادہ لارجر ہوتے ہیں اور ڈارکر ہو جاتے ہیں اور مور ایریکٹائل ہو جاتے ہیں مطلب بلکل آپ کو نظر آئیں گے یا پھر بہت زیادہ بریسٹ کے باہر آ جاتے ہیں ایرولا بیکم لارجر ایرولا جو ہوتا ہے وہ بھی لارج ہوتا ہے بڑا ہو جاتا ہے اور آفٹر دا فور مند کلوسترم میں بھی ایکسپریس اور پھر چار مہینوں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کلوسترم جو ملک پروڈکشن کے پہلے جو ایک فلویڈ آتا ہے ملک سیکریشن سے پہلے ہی اس قوم کلوسترم کہتے ہیں تو وہ تقریبا فرگننسی کے فورت مند جو ہے وہ آنا سٹارڈ ہو جاتا ہے تو یہ پرگنٹ وومن میں ہوتا ہے ایجنگ وومن جو کہ مطلب ایجن کی زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ان وومن میں کیا ہوتا ہے کہ گلنڈیلو ٹیشو سٹارڈ ٹو بیکم ایٹروفی ان کے اندر جو گلنڈیلو ٹیشو ہوتے ہیں بریسٹ کے اندر وہ ان کی شیف جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے ایٹروفی میں چلے جاتے ہیں اور اس کے جو ہے فائبرس کنیکٹیو ٹیشو میں کروٹ ہو جاتے ہیں مطلب ان کے ٹیشو میں بھی چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بریسٹ سائز جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے کام ہو جاتی ہے اور الاسٹیسٹی جو ان کی ہوتی ہے جو ان کی ایک لچک ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے ڈیکریز بریسٹ سائز میک اینل سٹرکچر مور پرومننٹ اور اس کے اندر جب ان کا جو ہے بریسٹ سائز ڈیکریز ہو جاتا ہے تو پھر ان کے اندر کے جو مطلب بریبز وغیرہ ہوتے ہیں یا جو بھی ارگنز ہوتے ہیں یا چیسٹ وال جو ہوتا ہے وہ بلکل آسانی سے نظر آنے لگ جاتا ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ نظر آتی ہے اور ساتھ ساتھ جو عام پیٹس ہوتے ہیں یا ایکزلیری کے اندر جو ہیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی کم ہونے لگ جاتے ہیں ایجنگ کے ساتھ ساتھ اچھا اس کے علاوہ جو بہت زیادہ مین پرابلم ہے بریسٹ میں وہ ہے بریسٹ کینسر اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کراچی is the highest of any ایشن پاپولیشن کراچی میں بہت زیادہ بریسٹ کینسر پایا جاتا ہے تقریباً ہر سال کچھ نوے ہزار کیسز پاکستان میں بریسٹ کینسر کے آتے ہیں تو یہ ایک مطلب ایسے کیسز ہیں جو کہ ریجسٹر ہوتے ہیں جو ریجسٹر نہیں ہوتے وہ پھر اور بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نوے ہزار آپ کو بتایا گیا ہیں تو یہ ریجسٹر کیسے ہیں اچھا فیکٹس اباؤڈ بریسٹ کینسر اکارڈنگ ٹو دی لیٹس ڈیو ایچو سٹیٹک آرڈر مطلب بہت زیادہ دنیا میں جو کینسر پایا جاتا ہے آج کل وہ ہے بریسٹ کینسر اچھا دنیا میں تقریباً آٹھ فیمیلز میں سے ایک فیمیل جو ہے بریسٹ کینسر کی شکار ہوتی ہے تو یہ مطلب ایک بہت بڑی ریشو ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ گلوبلی سب سے زیادہ جو کینسر پایا جاتا ہے وہ ہے بریسٹ کینسر ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو کچھ رسک بتایا گیا ہے کہ کون کونسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کو بریسٹ کینسر ہو سکتی اور یہ سپیشلی وہ چیزیں ہیں جن میں آپ کوئی بھی چینج نہیں کر سکتے مطلب اگر آپ چاہے بھی تو ان چیزوں کو نہیں چینج کر سکتے سب سے پہلے فیملی ہیسٹری ہے فیملی میں اگر ایک چیز آ رہی ہے تو پھر آپ کو بھی ہوگی آپ ریڈیئیشنز جو ہے آپ کسی ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ ریڈیئیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں جنیٹیک فیکٹر وہی فیملی والی بات ہے ایج کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے پرسنل کوئی ہیسٹری ہے یا پھر ریپروڈکٹیف ہیسٹری ہے پر ریپروڈکٹیف ہیسٹری مطلب یہ کہ اگر آپ کے بچے نہیں ہیں بچے نہیں پیدا ہو رہے تو ایسے فیملی کو بریسٹ کینسر کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ کونسی چیزیں ہیں اس کے علاوہ جن کو آپ کنٹرول کریں یا چینج کریں تو آپ کو بریسٹ کینسر کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے جس میں سب سے پہلے اوبیسٹی ہے اوبیسٹی کی طرف اگر آپ نہیں جائیں گے یا کنٹرول کریں گے اپنی اوبیسٹی تو بریسٹ کینسر کا خطرہ کم ہو سکتا ہے ایکسرسائز کے وجہ سے یا پھر اگر آپ چائلڈ نہیں پروڈیوز کر رہے بچے نہیں پیدا کر رہے تو وہ اپنا چینج کریں اس کے علاوہ اگر آپ برد کنٹرول پلز لے رہے ہیں کچھ ایسی پلز وغیرہ ہوتی ہیں جو کہ فیملز لیتی ہیں کہ وہ پریگنٹ نہ ہو ٹھیک ہے الکوہل اگر بہت زیادہ لیتے ہیں یا پھر ہارمونز ریپلیسمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور بریسٹ فیڈنگ اگر نہیں کرتے نہیں کراتے تو آپ کو بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ چینج کریں گے کوئی نہ کوئی اس میں چینجز لائیں گے تو آپ کو بریسٹ کینسر کے چانسز بہت کم ہو سکتے ہیں اچھا پھر آپ اس میں جب اگزیمنیشن کرو گے اس کا جب اسیسمنٹ کرو گے تو کیا کیا دیکھو گے اس میں پین دکھو گے لمپ مطلب کوئی بھی سویلنگ کوئی بھی ماس وغیرہ ٹھیک ہے ڈسچارج کے کوئی ڈسچارج سنی اور آپ بریسٹ سے ریشز دیکھو گے کوئی خارش وغیرہ ٹھیک ہے سویلنگ دیکھو گے اور کوئی انجری ٹراما وغیرہ دیکھو گے اس میں آپ ہیسٹری یا بریسٹ ڈیزیز لوگے سبجیکٹیو ڈیٹا میں سرجری یا ریڈییشن کے بارے میں پوچھو گے کہ پہلے کوئی سرجری تو نہیں ہوئی میڈیکیشنز کون کونسی استعمال کرتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پیشنٹ سنٹر کیر پرفارم بریسٹ مطلب آپ پیشنٹ کو بتاؤ گے کہ سیلف ایگزیمنیشن کرتے ہیں بریسٹ کی یا نہیں سیلف ایگزیمنیشن کیا ہے یہ اس سلائیڈ میں آگے آپ کو دیکھنے کو ملے گا بریسٹ وغیرہ جو ہم نے پہلے پڑھی وہی ساری چیزیں دیکھو گئے اچھا اس میں آپ کوئیسٹنز کیا کیا کرتے ہو کہ پین کے حوالے سے آپ مطلب پوچھتے ہو کہ کوئی پین ہے یا کوئی سخت سختی ہے ٹھیک ہے کوئی سخت فیل نہیں اور آپ کے بریسٹ وغیرہ ٹھیک ہے یا منسٹرل سائیکل کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لمپ مطلب بریسٹ کے اندر تو کوئی ماس وغیرہ نہیں فیل ہو رہا یا آپ نے تو کوئی نوٹ نہیں کیا اور ڈسچارج کے بارے میں پوچھیں گے کہ ڈسچارج تو نہیں ہو رہا اگر ہو رہا ہے تو کب ہو رہا ہے کس کلر کا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم گلیکٹوریا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ریش کوئی بھی ریش ہو بریسٹ پہ وہ آپ دیکھو گے سویلنگ ہو سرجری ہو ٹراما ہو ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے میڈیکیشن کے بارے میں پوچھنا ہے ٹھیک ہے اچھا ابجیکٹیب ڈیٹا میں جب آپ انسپیکشن کرو گے مطلب دیکھو گے جسٹ تو کیا کیا اس میں دیکھو گے جنرل اپیرنس مطلب اس کا سائز دیکھو گے اس کی جو شیپ ہے وہ دیکھو گے سکن جو ہے اس کے کلر دیکھو گے ریڈنس تو کوئی نہیں ہے یا کوئی مطلب کوئی پیل نہیں ہے یا اس پر جو ہے بہت زیادہ پرومیننٹ بلو ڈاکس یا کچھ وین تو نظر نہیں آ رہے بہت زیادہ پرومیننٹ ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ اس میں دیکھو گے نیپلز کیسے دیکھو گے یا تو بلکل فلیٹ ہونے چاہیے ایکویلی دونوں ٹھیک ہے یا پھر بلکل باہر کی طرف ہونے چاہیے اچھا نیپل میں آپ بلیڈنگ نوٹ کرو گے یا پھر کوئی بھی ڈسچارج نیپل سے کوئی بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی ہے یا کوئی ڈسچارج وغیرہ تو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو یہ آپ نوٹ کرو گے اس کے علاوہ پلپیشن اگر آپ کرو گے تو پلپیشن میں آپ کیسے کرو گے کہ بیپور پلپیشن سپائن پوزیشن میں آپ جو ہے وہ پلپیشن کو لٹاؤ گے اور اس کے سر کے نیچے یا شولڈرز کے نیچے ایک تکیہ رکھو گے پلو رکھو گے اس کو کہو گے یہ کہ اپنے ہاتھ جو ہے بالکل اپنے سر کے پیچھے رکھیں پلیسیور فنگر پیٹ سپلیٹ آن بریسٹ اور کمپریس در ٹیشو اچھا پھر آپ کیا کرو گے کہ اپنی جو انگلیاں ہیں وہ بریسٹ ٹیشو پر آرام سے رکھو گے اور اس کو پلپیٹ کرو گے اگر آپ کو کوئی سختی وغیرہ فیل ہو رہی ہے یا پھر آپ کو کوئی ماس وغیرہ فیل ہو رہا ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے اچھا اس کا جو آپ پلپیشن کرو گے وہ آپ سرکولر موشن میں کرو گے یا پھر ورٹیکل سٹرپ میتھرڈ میں کرو گے جو کہ ہم آگے دیکھتے ہیں یہ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ سرکولر موشن میں بالکل آپ ایک سرکل میں دیکھیں گے سرکل میں اپنا ہاتھ موف کریں گے دیکھیں گے اس میں کوئی لمپ وغیرہ یا کوئی ماس تو نہیں فیل ہو رہا آپ جاؤ گے دیکھو گے اور ورٹیکل سٹرپ کیا ہے کہ نیچے سے اوپر کی طرف اور اوپر سے نیچے کی طرف آپ آو گے اور پورا بریسٹ جو ہے آپ پلپیٹ کرو گے دیکھو گے کون کون سے مسئلہ ہے یا کوئی جو ابنورمیلٹی ہے وہ تو نہیں فیل ہو رہی اچھا بریسٹ پلپیشن وہی چیز ہے کہ مطلب کس لئے کرو گے نوڈیولز دیکھو گے یا پھر تینڈرنس دیکھو گے کوئی سیسٹ کہتے ہیں مطلب کوئی بھی ابنورمل ماس ہو یہ ساری چیز آپ دیکھو گے انفیکشن دیکھ سکتے ہو جتنے بھی ابنورمیلٹی ہے ایک آرگنز کے حوالے سے وہ آپ اس میں دیکھو گے اس کا سمودنس دیکھو گے یا بالکل سوفٹ پیل ہونے چاہیے اس کی الاسٹیسٹی جو ہے وہ منٹین ہونے چاہیے تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کوئی ہیٹ ہے وہاں پہ ریڈنس ہے سویلنگ ہے یا کوئی ڈسچارج ہے تو یہ آپ نے پلپیشن کے دوران دیکھنی ہے جب آپ پلپیٹ کرو گے تو کیسے کرو گے مطلب آپ اپنے دو فنگر سے تم اور فور فنگر جو ہوتی ہے ان سے نیپل کو جو ہے پریس کرو گے اور پھر دیکھو گے کہ اس سے کوئی ڈسچارج وغیرہ تو نہیں آرہا یا اس میں کوئی سکن چینج کلر وغیرہ میں تو چینج نہیں آرہا ٹھیک ہے پریگنینسی کے علاوہ کیونکہ پریگنینسی میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تک ملک پروڈکشن ہوتا ہے تو ملک ڈسچارج ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور ڈسچارج ہوتی ہے بریس سے تو وہ ابنورمل کنڈیشن ہے اچھا لمپ میں آپ کیا دکھیں لمپ مطلب کوئی بھی ماس ہو کوئی بھی ٹینڈرنس ہو وہ آپ دیکھو گے کلوک فیس وہی تو میں نے بتا دیا جو آپ سرکلر موشن میں دیکھو گے اس کا سائز دیکھو گے سنٹی میٹر میں ملٹپلائی کرکے دیکھو گے شیپ دیکھو گے اول شیپ ہے مطلب انڈے کی طرح ہے یا پھر بلکل راؤنڈ ہے یا کوئی بلکل سیدھا ہے یا بہت زیادہ جو ہے وہ الاسٹیسٹی اس کے ختم ہو چکی ہے یہ ساری چیزیں آپ اس میں دیکھو گے کنسسٹنسی دیکھو گے مطلب بلکل سوفٹ فیل ہو رہے ہیں یا پھر ہارڈ فیل ہو رہے ہیں کیسے فیل ہو رہے ہیں کنسسٹنسی میں آپ یہ دیکھو گے اس کے علاوہ آپ دیکھو گے کہ موویبل ہے یا مطلب فریل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں یا پھر مطلب ایک لمپ ہے یا بہت زیادہ ہے اگر چیزیں زیادہ ہیں تو وہ بھی آپ نے نوٹ کرنے ہیں ایک ہے تو بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے اچھا نیپل جو ہے مطلب اپنی جگہ سے کسی دوسری جگہ تو نہیں گیا ہوا اس کا جو پلیس ہے وہ تو نہیں چینج ہوا یا پھر اندر کی طرف نہیں گیا ہوا بہت زیادہ ڈیمپل جس کو ہم کہتے ہیں جسے فیس پہ پڑھتے ہیں ڈیمپل ٹھیک ہے وہ تو نہیں ہوا ہوا ٹینڈرنیس وہی پھر سے وہی بات یا لیمف ایڈینو پیتی لیمف ایڈینو پیتی مطلب کے جو لیمف نوٹس ہے بریسٹ میں وہ ان کی انلارجمنٹ تو نہیں ہوئی یا پھر سویلنگ تو نہیں ہوئی تو یہ ساری چیزیں آپ اس میں دیکھو گئے اچھا ایک زیلہ جب آپ پلپیٹ کرتے ہو جو ہمارا آم پیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو جب آپ پلپیٹ کرتے ہو تو کیا کرتے ہو اس کو آپ کہتے ہو کہ اپنے ہاتھ کو سیڈ پہ رکھیں ٹھیک ہے پلیس وئر فنگر ڈائریکلی بہینڈ دے فیکٹورل مسل فیکٹورل مسل جو ہوتا ہے جو ہمارے چسٹ کا ٹھیک ہے اس کے پیچھے آپ ہاتھ رکھو گے اپنے فنگر رکھو گے پوائنٹنگ ٹوورڈ دے میڈ کلیویکل جو کلیویکل بون ہوتا ہے اس کی طرف آپ اپنے فنگر رکھو گے اس میں آپ وہی نوڈز وغیرہ دیکھو گے کہ نیچے کی طرف آئے ہوئے یا پھر چسٹ وال کی طرف آئے ہوئے ٹھیک ہے جو اس میں ہم زیادہ تر نوڈز دیکھتے ہیں اور وہی ساری چیزیں کہ ہارڈنس دیکھتے ہیں لمپس دیکھتے ہیں ٹینڈرنس دیکھتے ہیں انفیکشن وغیرہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ پلپیشن کرو گے ایکزیلہ اچھا یہ آپ کو ابنورمل بریس فینڈنگز بتایا ہوا ہے کہ ڈیمپل مطلب اندر کی طرف جب چلے جاتے ہیں نیپل سٹیک ہے تو اس طریقے کے نظر آتے ہیں جب ایڈیما ہوتا ہے تو دوسرے پیکچر میں آپ کو دیکھائے بلکل باہر آتے ہیں اور ایڈیما اس میں مطلب سویلنگ وغیرہ ہوتی ہے اچھا اس میں آپ کو ایک چیز بتائی ہے بنائن جو ہے بنائن مطلب ہے تو مطلب کینسر کی طرف بات جا رہی ہے فائبرو سسٹک بریس ڈیجیز اچھا اس میں بھی وہی ساری چیزیں بتائی گئی ہیں جو کہ ہم نے پہلے پڑھی مطلب تینڈرنس وغیرہ جو ہوتی ہے لیکن اس میں کیا ہے کچھ کیا کہتے ہیں ٹرمنالوجیز ہے تو وہ آپ نے دیکھنی ہے میسٹیلجیا کیا ہوتا ہے میسٹیلجیا ہم کہتے ہیں سیویئر پین کو جو کہ بریسٹ پین میں ہوتا ہے میسٹیلجیا مطلب سیویئر بریسٹ پین ٹھیک ہے بہت سائیکلک اور نان سائیکلک مطلب یا تو سائیکلک پوزیشن میں ہوگا یا پھر نان سائیکلک ہوگا لیکن جب سیویئر بریسٹ پین ہوتا ہے اس کو میسٹیلجیا کہتے ہیں پھر دوسرا ہے نوڈیلریٹی نوڈیلریٹی کیا ہوتا ہے کہ سگنیفیکنٹ لمپینس مطلب بہت زیادہ لمپس ہوئے یا بہت زیادہ ٹینڈرنس ہے کوئی ماسز وغیرہ آپ کو فیل ہو رہے ہیں تو آپ اس کو نوڈیلریٹی کہتے ہو ڈومیننٹ لمپ جو ہے بہت زیادہ انکلوڈنگ سیسٹ ان فائبرو اڈینو ماسز ٹھیک ہے اس میں بھی سیسٹ وغیرہ جو ماسز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں نیپل ڈسچارج آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں اور انفیکشنز انفلمیشن دیکھنے ہوتے ہیں تو یہ فائبرو سیسٹک میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو یہ آپ نے دیکھنی ہے اچھا اس میں جو ہے آپ کو بتایا گیا ہے کہ کب کب یہ مسئلے ہو سکتے ہیں لائکلی ایج فائبرو اڈینو ماسز ہو سکتا ہے شیپ جو ہے اس کا راؤنڈ ہوتا ہے پینائن بریسٹ ڈیزیز آپ کو بتائی گئی ہے کہ کون کون سے ایج میں ہو سکتے ہیں خیر یہ آپ کے پڑھنے کی چیزیں یہ جو ٹیبل ہے تو یہ آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہو اور پڑھ سکتے ہو اس میں آپ کو بہت ساری کام کی چیزیں ملیں گی ٹھیک ہے تو یہ آپ اچھے سے پڑھ لیں آئی ہوپ کہ صحیح سے نظر آ رہا ہوگا تو اس کو اگنون نہیں گئی اچھا سیلف بریسٹ ایجزیمنیشن جس کو ہم اس بی ای کہتے ہیں یہ کیا ہے کہ ایک ٹکنیک ہے جو فیملز ہوتی ہیں اگر وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتی تو خود اپنا سیلف بریسٹ ایجزیمنیشن کر سکتی ہیں اس کے کچھ طریقے ہوتے ہیں جو کہ ہم آگے پڑھ لیں ٹھیک ہے یہ آپ سٹینڈنگ سٹنگ یا پھر لائنگ پوزیشن میں کر سکتے ہو آپ جو ہے ایک میرر کے آگے کڑے ہوں گے اور دیکھیں گے کہ مطلب کوئی ابنورملیٹی تو نظر نہیں آ رہی بریسٹ میں جس میں آپ کا پورا چیسٹ وال نظر آنا چاہیے میرر ایسا ہونا چاہیے پھر آپ سائز کے لیے دیکھو کہ سائز صحیح ہے ریڈنس نہیں ہے کوئی سکن چینجز نہیں ہے سیمیٹری بالکل ایکول ہے مطلب دونوں بریسٹ ایک جیسے ہیں نیپل جو ہے اندر کی طرف ہے بالکل صحیح ہے یا کوئی بلجنگ یا ڈیمپلنگ مطلب کوئی چیز باہر تو نہیں آیا ہوا یا کوئی چیز اندر کی طرف تو نہیں گیا ہوا یہ ساری چیز آپ دیکھو گے اچھا سٹیپ ون اس میں کیا ہے کہ ٹرن سائٹ ٹو سائٹ مطلب ہاتھ نیچے کر کے سائٹ ٹو سائٹ دیکھو گے کوئی بھی چینج ہو سٹیپ ٹو میں آپ جو ہے اپنے ہاتھ جو ہے ویسٹ پہ رکھو گے مطلب اپنے کمر پہ رکھو گے اور دیکھو گے کسی بھی چینج جس کے لیے سائٹ ٹو سائٹ ٹھیک ہے سٹیپ تری میں آپ اپنے ہاتھ سر کے پیچھے کرو گے اور دیکھو گے کہ ایکزیلہ میں یا بریسٹ میں کوئی چینج تو نہیں ہے سٹیپ فور میں آپ تھوڑا سا جو ہے وہ بینڈ ہوں گے اپنے باڈی کو بینڈ کریں گے اور دیکھیں گے کسی بھی چینج کیلئے اچھا ہینڈ مومنٹ کیا ہے ہینڈ مومنٹ میں آپ اپنے تری فنگرز کو اپنے بریسٹ کے اوپر جو ہے رکھو گے اور جنٹلی آپ اس کو پلپیٹ کرو گے دیکھو گے اگر آپ کو کوئی بھی ٹینڈرنس یا کوئی بھی ماس وغیرہ یا سختی محسوس ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک مطلب نشانی ہو سکتی ہے یا کوئی بھی مسئلہ اس میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پلپیشن پیرامیٹر کیا ہے کہ آپ اپنے گلے سے لے کے بلکل بریسٹ کے اینڈ تک اور ایک زلا تک یہ ساری چیزیں آپ دیکھو گے جو کہ آپ کو مطلب پیکچر میں جو شیڈ ایریا نظر آتا ہے یہ سارا جو ایریا ہے یہ آپ پلپیٹ کرو گے دیکھو گے ٹھیک ہے پلپیشن آپ کس طریقے سے کرو گے وہ آپ کو اس لائن کے ترو بتایا گیا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے پلپیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے آپ کو نام پتا ہونا چاہیے باقی جو ہے اس میں کوئی ایم سی کیلز تو آئی ڈونٹ تنگ سوکے آئیں گے اچھا پلپیشن میں دوبارہ جو ہے طریقہ بتایا گیا ہے سرکولر موشن بھی بتایا گیا ہے سرکولر بھی آپ نے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایگزیمنیشن آمد آم پیٹس آم پیٹس آپ اس طریقے سے چیک کرو گے ٹھیک ہے بریسٹ میں آپ دیکھو گے مطلب نیپلز کو جو ہے آپ سکویز کرو گے اس پہ تھوڑا دباؤ ڈالو گے دیکھو گے کہ کوئی ڈسچارج وغیرہ تو نہیں ہو رہا یا پھر جو ہے کوئی جو آپ مطلب جو فیملز کے کپڑے ہوتے ہیں ان پہ کوئی نشان وغیرہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں آپ دیکھو گے کسی بھی لمپ کے لیے جو کہ اس میں دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اگر کوئی بھی نشان وغیرہ ہے بریسٹ میں پین ہو رہا ہے بہت زیادہ یہ بھی ایک وارننگ سائن ہے اگر کوئی بھی جو ہے وہ ٹیکسچر میں چینج جا رہا ہے یا پھر جو ہے بہت زیادہ ریڈ ہوئی ہے یا پھر سکین میں کوئی چینجز وغیرہ آ رہا ہے یہ دیکھو گے اگر لیکنگ ہو رہی ہے نیپل سے کوئی بھی فلیوڈ لیک ہو رہا ہے یا بلڈ لیک ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو گے اس کے علاوہ اگر نیپل جو ہے اندر کی طرف بہت زیادہ چلے جاتا ہے یہ ریٹریکشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک وارننگ سائن ہے یا آپ کا جو ہے ڈیمپلنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جسے کے پکچر میں دکھایا گیا ہے یہ بھی وارننگ سائنز میں آتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ آپ جو ہے اب بریسٹ ایگزیمنیشن کب کرتے ہو منت میں ایک دفعہ کر سکتے ہو یا پھر کوئی بیڈیٹ آپ اپنی لئے سیلک کر کے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا بی سیف بی شور مطلب آپ کیوں کرتے ہو بریسٹ ایگزیمنیشن یا سیلف ایگزیمنیشن تاکہ آپ کو خود پتہ چلے اپنے بریسٹ کا اپنے صحت کا تو اس طریقے سے جو ہے وہ کرتے ہیں اس کے علاوہ سیل بریس ایگزیمنیشن سٹریس فیملیری نارمل بریس فینڈنگ مطلب آپ آپ وہی ساری چیزیں دیکھو گئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نارمل ہے یا پھر نارمل نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہو آہ اس کے علاوہ جو ہے ڈائیگنوزز میں آپ کیا کرتے ہو میمو گروپی کیا ہے اللہ ایفیشن ڈائیگنوز یہ ایک ڈائیگنوز ہے جو آپ بریسٹ کینسر کیلئے کرتے ہو کی جاتی ہے ٹھیک ہے بریسٹ کینسر کیلئے ریڈیولوجسٹ مطلب یہ ڈائیگنوزز وغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آہ 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 بریسٹ کینسر میں مطلب ٹین ٹو ٹونٹی پرسنٹ ملیگنٹ ہوتے ہیں باقی بنین ہوتے ہیں ٹریٹ ہوسکتے ہیں اگر ٹائم پہ آپ کو پتہ چلے اور آپ فائند آؤٹ کرو تو آپ کو جو ہے وہ ٹریٹ ہوسکتے ہیں آہ 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 بریسٹ کینسر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ